اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان and good morning پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی تحفہ ہیں اور آج good morning with sabi کی آپ special transmission دیکھ رہے ہیں وہ ہے especially 6 ستمبر یعنی دفاع پاکستان افاج پاکستان کو good morning with sabi کی جانب سے ہے یعنی وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کی جانب سے سلام اور یہ پیار محبتوں ورہا سلام جو ہے وہ ہم سب کی جانب پورے پاکستان کی پاکستان سے باہر تمام لوگوں کی جانب سے آپ کو سلام اور ان تمام شہدہ کو جن لوگوں نے ہمیشہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور یہ especially میری للکار ہے کس کے لیے یا ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہماری افواج کتنی strong ہے اور میں کہنا چاہتی ہوں باتل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باتل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار لے چکے ہو تم ہمتہا ہمارا آپ کتنی بار بھی ہمیں زیر کرنا چاہو رات کو چھپ کروار کرنا چاہو لیکن ہمیشہ تم ہی شرم سار ہوگے تم ہی ڈوب ہوگے کیونکہ میں ایک بار پھر کہنا چاہتی ہوں یوں میں دفاع پاکستان کے موقع پر پینسٹ کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی پینسٹ کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی ریمت ہمارے سنگ ہوئی آیا جھکنے اور جھکانے آیا تھا وہ جھکنے جھکانے آیا تھا وہ مٹنے مٹ گیا باتل آیا تھا وہ مٹانے مٹ گیا باتل اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ ہماری افواج کو کمزور سمجھتے ہیں قتل ہوا پھر خود وہ قاتل افکورس شم سار ہوا ہمت جرت اور بہادری سے جو شہیدوں نے جو داستان رقم کی ہے وہ ہمیشہ میرے خیال میں ہمارے دشمن ملک کو ہمیشہ یاد رہی اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کیونکہ وہ سمجھ رہتے ہیں جب انہوں نے میں چھوٹی سی ایک لفظوں میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں ہمارے افواج ہمارا ملک کو سمجھتے ہیں شاید سو رہا تھا لیکن وہ سو نہیں رہتے بے شک انہوں نے حملہ ایسے ٹائم پر کیا رات کی اندھیرے میں چوروں کی طرح چھپ کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچانک حملہ کریں گے تو شاید ان کے پاؤں لڑ کھڑا جائیں گے کہ شاید جو ہے وہ زیر ہو جائیں گے ڈر جائیں گے لیکن وہ بزدل نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے افواج پاکستان ہے وہ ہر روز یہ دعا کر کے سوتی ہے اور دعا کر کے اٹھتی ہے کہ ایک دن ہم نے شہید ہونا ایک دن ہم نے غازی ہونا انشاءاللہ اور انیس سو پینسٹ کی جنگ جو ہے وہ ایسی رقم کر دی اور میں سپیشلی ایم ایم آلم کو سلام پیش کرتی ہوں اور یہ ان سے بہت خاص منصوب کرتی ہے انیس سو پینسٹ کی یہ واقعہ اور یہ دفاع پاکستان کا جو ایک خاص مورکہ انہوں نے وہ سمجھے تھے پتا کیا انہوں نے کہ چند گھنٹوں میں ہم فتح کر لیں گے لیکن سترہ دن تک وہ ایک نہر کروس نہیں کر سکے تو یہ ہے ہماری افواج یہ ہے ہمارے شہدہ اور ان لوگوں کو ایسے ان کے ناکو چنے چبائے ایسے دانت کھٹے کیے کہ وہ دن دبا کے بھاگے اور پھر انہوں نے اقوام متحدہ میں معافی نام دینا شروع کر دی کہ خدا کے لئے اب کیا کہتے ہیں ہمیں ہماری جان چھوڑ دو والی بات ہے کہ ایسا ہی ہم لوگوں کو کرنا ہے ہمیشہ اور ہمارے ابھی بھی جتنے نوجوان ہمارے شہدہ ہیں اور جتنے اور جو زمینی اور اور ایک بڑی ایک داستان رقم ہوئی ہے کہ یہاں پر میں کہوں گی کہ بہت عداد کی ضرورت نہیں تھی کہ جب توپوں کا رخ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو ہمارے نوجوانوں کے سینے ان توپوں کو چیرتے ہوئے ان کو اڑا دیا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جذبہ جنون صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف افاج پاکستان میں موجود ہے اور کہیں پر آپ کو یہ نظر آئے گا اور اسمان سے جو فضا میں بلند ہوئے اور پھر ان جانساروں کی بات کروں اور بلکل ان سے ہی کنیکٹ کرتے ہوئے راشد مناس جی سترہ سال کی عمر نشان حیدر یس اور پھر انہی جانساروں میں عزیز ڈٹی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ ساری تاریخیں رکم کی ہیں اور جب بھی ہمارے ملک کو للکارا گیا ہے تو ان سب نے آگے بڑھ کر اپنا جو ہے لوہا منوایا ہے اور دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دے اور کرنٹ سیچویشن میں میں دور کی بات نہیں کرتی ہماری تو ہسٹری ہمارے فاجے پاکستان کی سٹوری فورسز کی سٹوری اتنی سٹرونگ ہے اگر میں کرنٹ اس وقت کی بات کروں تو ابھی نندن کو بھی ہم نے کہا چائے پی کے جائے ہم پڑوسی بڑے اچھے ہیں ہم امن پسند ہیں تو لیٹس ہی آج بڑے پیاری پیاری گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ شہدہ کی فیملی بھی ہوگی اور انسپریشن لوگ بھی ہوں گے اور کچھ بچوں کے ٹابلوز بھی ہوں گے سب ہم پیش کر رہے ہیں فاجے پاکستان کو سلام یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مارننگ with سبھی کے ساتھ